ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سعودہ لے آؤ تو وہ چلا گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا اور دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی باپ بہت غصے سے کہہ رہا تھا کہ تو بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم نے اتنی دیر کر دی اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو سودا کہاں ہے بیٹا بولا سودا تمہیں خرید چکا ہوں باپ کیا پاگل آدمی ہو تم میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہاں ہے سودا بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھائی دیتا میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لیا ہوں باپ بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لیے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا بھاگا حضور تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہوا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی تفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے کیا یہ عارض پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے وہ کسی اور چیز کی عارض نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی چلو عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہیں چلیں اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار اسے کرواتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں حضور تاہدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آگئی ہو ناتوانی میں جوانی آئی ہو آنکھیں کھولیں رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکراہت آئی لب کھل گئے مسکراہت پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو لڑکا اپنے باپ کا مو تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا مو کیا تکتا ہے ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے مو سے نکلا محمد الرسول اللہ روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئیں لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آؤ تو سہی علی چلو دو کندھا سب اٹھاؤ اسے آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان ابو بکر صدیق عمر بن خطاب بلال حبشی ردوان اللہ علیہم اجمائین جیسی مشہور شخصیات گندہ دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ ہوں قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بلچا رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی تھکن محسوس ہوئی صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو قریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجا ہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا پیارے آقا نے کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناوں گا تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور ہوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں